یہ دیکھو کیسا موسم ہو رہا ہے بہت اچھا موسم ہو گیا تھا لیکن اب یہ دیکھو کتنی زیادہ برف باری ہو رہی ہے اب صاف کرنا پڑے گا تو بس یہاں کینیڈا میں یہی مسئلہ ہے لگ بہت خوبصورت رہا ہے اب یہ ٹائم کیا ہوا ہے صبح کا صبح کا میں نے خیال سے نو ساڑھے نو بج رہے ہیں اور یہ دیکھو دیکھو کتنی زیادہ برف باری ہو رہی ہے شاید آپ کو نظر نہیں آئے اور اب یہ دیکھو ساری یہ صاف کرنا پڑے گا اور یہ دیکھو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نی میں نے صوفوں کی کور دھوئے تھے تو یہ میں نے اس پر چڑھا لیا ہے پھر میں نے اس کی بھی کشن بھی دھوئی تھی کہ اس میں سے بھی تھوڑی نا عجیب سی winter time پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عجیب سی اس میں نا اسمیل سی عجیب بھی ہو جاتی ہے مجھے تو بہت گھبرات ہوتی ہے بھئی اس لیے میں تو بہت کم کہیں آتی جاتی ہوں تو یہ میں نے صوفوں کی کور چڑھا لیا ہے کشن بھی دھوکے رکھی ہیں اور اب میں کچن کا روخ کروں گی اور آپ یہ کہ جب دیکھو بس کچھن کی ویڈیو دکھاتی ہو تو بھئی ظاہر ہے عورت کا ٹائم تو زیادہ کچھن میں ہی گزرتا ہے نا کہ صبح اوٹ کی بچوں کے لیے ناشتہ بنانا پھر دوپیر کا کھانا بنانا پھر شام کا کھانا بنانا اور بیڈ روم میں تو ظاہر ہے رات میں ہی جانا پڑتا ہے نا باقی ظاہر ہے ٹائم تو لیونگ روم اور کچھن میں گزرتا ہے ہمارا تو میں رات کو سارا کام کر کے سوتی ہوں لیکن ظاہر ہے صبح کے ناشتے کے برتن ہوتے ہیں اس کے برتن ہیں تو یہ برتن ابھی میں سب دھو کے کلین کر لوں گی اور پہلے میں تھوڑی سی چائے پیوں گی بنا کے اپنے لیے میں نے اور چائے پینے کے بعد پھر میں یہ برتن کلین کروں گی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرا بلوگ پسند کر رہے ہوں گے پلیز اور مجھے بہت خوش ہوئی کامنٹس پڑھ کے نا کہ آپ لوگ میرا بلوگ بہت پسند کر رہے ہیں تو اس سے ذرا مجھ میں حمد ہوئی اور حاصلہ ہوا اور زیادہ لیندھی ویڈیو بنانے کی ٹھیک ہے پھر ابھی میں چائ چائے بنانوں اس کے بعد ملتے ہیں کوڈا انٹیبل سے کپ وغیرہ سب سمیتنا ہے مجھے اٹھانے یہ بھی رکھنے ہیں یہ بھی سب دھونے ہیں میں یہ سب مجھے دھونے پڑیں گے اور میں دھونے پڑھیں گے دیکھیں یہ چائے بن گئی ہے میری اور بہار کا ویدر دیکھیں اور مزید خراب ہوتا جا رہا ہے دیکھیں دیکھیں بہار کا ویدر اور مزید خراب ہوتا جا رہا ہی دیکھیں نظر آیا آپ کو اور آپ کے شہر میں کیسا ہے کوڈٹ یہاں تو بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے نہ کسی کو بلا سکتے نہ جا سکتے ہزار ڈالر کا ٹکٹ رکھا ہے اور آج ہیں آپ لوگ میرے ساتھ چائے پی لیں پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کریں گے تو ہمارے ہاتھ تو بہت زیادہ سختی ہو رہی ہے ہزار ڈالر کا ٹکٹ انہوں نے رکھ دیا ہے کہ ہزار ڈالر کا آپ کو ٹکٹ دینا پڑے گا تو اس لیے گھر پر ہی سٹیک کر رہے ہیں سب کوئی جان ہی رہا کسی سے ملنے نہ کسی کو اپنے گھر بلا رہا ہے بہت زیادہ بوریت ہوتی ہے لیکن سہ سے بڑھ کی کچھ بھی نہیں ہے یہ کر جو ہم نے رات میں میں نے بنایا تھا سالان چنے کی ڈال کرے لے اور یہ کڈنی بین بنائی تھے اور چانوال تو یہ تھوڑے تھوڑے سے بچ گئے تھے تو میں یہ سب خالی کر کے فریج میں رکھ دوں گی اور سارے برطن دھولوں گی اچھا میں نیچے کی سارا گام کلین کر کے تو میں اپر اپنے بیٹروم میں چلی گئی وہاں میں نے اپنے بیٹ کی بیٹریز چینج کری کیونکہ مجھے میں نے لانڈری بھی کری ہوئی تھی اور یہ میں نے بیٹریٹ نا انڈیا سے مگایا آپ لوگ بتانا کیسی لگ رہی ہے اور پھر میں اپنی بیٹی کے بیٹروم میں آگئی تھی میں نے کہا اس کی بیٹریز چینج کر دوں تاکہ ساتھ کے ساتھ سب کی بیٹریز چینج دھول جائیں گی اور یہ بھی بیٹریٹ میں نے انڈیا سے منگوائی ہے اور یہاں میں نے آپ کو ابھی موسم دکھایا تھا نا تو برف باری بہت زیادہ ہوئی تھی اس لئے سارے کام سے فارغ ہوتی ہے میں نے کہا میں برف صاف کر کر آ جاؤں کیونکہ یہاں پر اگر برف صاف نہیں کرتے تو ٹکٹ مل جاتا ہے اس وجہ سے برف فوراں ہی صاف کرنی پڑتی ہے ویسے بھی جلدی صاف کر لیتے ہیں ورنہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے برف صاف کرنے میں پھر ہم دات میں والمارٹ چلے گئے تھے مجھے دودھ لینا تھا اور کچھ چیزیں لینا تھی پھر وہاں گئے تو یہ میں ٹوئے سیکشن میں چلی گئی میری بھتی جی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ پوپو آپ دوبارہ نا صحیح سے دکھانا آپ نے بہت جلدی میں دکھایا ہے نا اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں دکھا رہی ہوں کہ یہ گڑیا کے کپڑے ہیں یہ گڑیا ہیں تو وہ خوش ہو جائے گی اس نے مجھ سے خاص طور پر کہا تھا میری بھتی جی نے میں امود کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پہلی ویڈیو میں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا بھول گئی تھی کیونکہ اس میں ٹائم ختم ہو گیا تھا پلیز آپ میری ویڈیو دیکھیں اس کو شیئر کرنا لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں بھولا اس سے آپ کی میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے میں ملے گی پلیز یہ میں نے بینگن کے لیے جو مسالہ میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے پیاز لی ایک چھوٹی سی اور اس میں میں نے اس میں تازہ لسن پیسا ہے اور یہ میں ایک چمچہ بھر کے یہ لال مرچے جو پیسی ہوئے نا وہ میں ڈال رہی ہوں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون حلدی اور اس میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون دھنیا تاکہ مسالہ بنے گا نمک میں نے پہلی ڈالیا تھا یہ میں ادھرک کا پونڈر ڈال رہی ہوں یہ کشمیری مرچے ڈال رہی ہوں اس سے کلر اچھا آتا ہے یہ میں نے اس میں سمجھو ہاف کپ تیل ڈال دیا ہے یہ میں نے تیل ڈال دیا اب جب تیل گرم ہوگا تو میں اس میں زیرہ ڈال دوں گی یہ میں اس میں سفے زیرہ ڈال دوں گی میرا تیل ہے گرم اور اب اس میں یہ سارا جو میں نے مسالہ لیا تھا وہ میں ڈال دیا ہے یہ مسالہ اچھا مسالہ ڈال دیں اب میں اس کے اندر بینگن ڈال رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے پھرائے کر دیں یہ دیکھوں میں اس میں آلو بھی ڈالے ہیں اور وہ بھی ہمیں اس کو تھوڑ دیر کور کر دوں گی یہ اس کی اس ٹیم چھوڑے سے آلو جو ہے نا وہ گل جائیں گے پھر میں اس میں ٹیماتر ڈال کر اس کو بھول دوں گی یہ ساراں بس میرا تیار ہو گیا میں نے ہری میچے اور ہرا دھنیا ڈال دیا اور سوری میں آپ کو دکھان نہیں سکی تھی میں نے اس میں ایک ٹیماتر ڈالا تھا اور تھوڑی سی دہی ڈالی تھی اور یہ میں نے شوروے والا اس میں یہ رکھا ہے کہ میری بیٹی کو بھی اور میری شہر کو بھی شوروے والا پسند ہے یہ بینگن کا ساراں تیار ہو جیا اور انشاءاللہ ہمیں دل کریں گے